شہرائے پرنٹر یا نیشنل ہائیوے پینتیس یا چائنہ پاکستان فرنڈشپ ہائیوے تیرہ سو کلومیٹر یعنی آٹھ سو دس بیل پھیلا ہوا ہے اس کی ابتداء حسن عبدال سے ہوتی ہے جو گلگت بلتستان سے گزرتے ہوئے کنجراب پاس تک اختتام پذیر ہوتی ہے یہی ہائیوے جب چائنہ میں جاتا ہے تو چائنہ نیشنل ہائیوے بن جاتا ہے یہ ہائیوے پاکستان کے تین علاقوں کو آپس میں ملاتا ہے جس میں خیبر پختونخواہ، پنجا اور گلگت بلتستان شامل ہیں یہ ہائیوے سیاحت کے لیے بہت مشہور ہے یہ دنیا کی چند بلند ترین شہرہوں میں شمار ہوتی ہے اس کی سب سے بلند ترین سطح 4714 میٹر یا 15,466 فیٹ ہے یہ ایشین ہائیوے کا اہم ترین حصہ ہے اس کی غیر معمولی اونچائی اور مشکل ترین جگہ کی تعمیرات کی وجہ سے اس کو دنیا کا آٹھما عجوبہ بھی کہا جاتا ہے یہ ہائیوے ایشین ہائیوے کا اہم ترین حصہ بھی ہے اس کی تعمیر 1969 میں شروع ہوئی اور 1989 میں اختتام پذیر ہوئی ہے اس عظیم الشان آٹھمیں عجوبے کی تعمیر میں 810 پاکستانی انجینئر اور 200 چائنیز انجینئر نے بھی اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان میں سے 140 چائنیز کو گلگت میں ہی تفنا دیا گیا جہاں ان کی یادگار بھی ہے اس کو پرانی سلک روٹ یا شاہرائے ریشن بھی کہا جاتا ہے آپ اس ہائیوے پر سفر کرتے ہوئے دنیا کی چند بلند ترین چوٹیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن میں ننگا فربت جو کہ دنیا کے نوے نمبر پر اونچی ترین چوٹی مانی جاتی ہے راکا پوشی جو دنیا کے ستائیسویں نمبر پر آتا ہے دیران جو پاکستان کا سب سے خطرناک ترین پہاڑ ہے ششپیر، الٹرپیک، ٹوپوندن جو کہ کیتھڈلپیک کے نام سے بھی مشہور ہے اس کے علاوہ مناپن، گلیشئر، پاسو گلیشئر، گھلکن گلیشئر اور خنجراب گلیشئر بھی دیکھے جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہائیوے دریائے سن کو تھاکورٹ پر ملتا ہے جو جگلور تک جاتا ہے جہاں یہ دریائے گلگت سے ملتا ہے موسیقی یہ گلگت بلکستان ہائیوے سے ہوتے ہوئے نگر اور ہنزا ویلی سے گزرتا ہے جو کہ دریائے ہنزا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے موسیقی موسیقی اس ہائیوے کے چلاس کی مقام سے آپ کو پانچ سو سے ہزار قبل مسیح کے اثرات بھی ملتے ہیں موسیقی 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 ایک جون دو ہزار چھے سے بس سروس شروع کی گئی ہے جو گلگت بلتستان اور کاشگر کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر چلائی جاتی ہے موسیقی 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 چار جنوری دو ہزار دس میں یہ شہرہ بند کر دی گئی جس کی وجہ ایک پڑے پیمبرنے کی لینڈ سائیڈ ہے اور جس کی وجہ سے عطابہ جھیل وجود میں آئی اور اس ستائیس کلومیٹر پر موہی جھیل کے نیچے کافی گاؤں دفن ہے موسیقی